بابا آج رام نومی ہے رام نومی دس اپریل دو ہزار بائیس الگ الگ ویدوت جن بابا آن رام کے جنم اور مرتیوں کے بارے میں الگ الگ خوشنائیں کرتے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ پچھلے جنموں میں گئے ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق اپنے سینکڑوں جنم پچھلے دیکھیں کیا آپ رام اور کرشن کے وقت بھی اس دھرہ پر موجود تھے اگر تھے تو کرپیہ بھگوان رام کے جیون اور جنم کے سمدھ سے یہ جو ویواد ہے اس کو حل کرنے کا ہم آدھار لیں گے رام کے سمکالین مہرشی والمکی رام آئے گا مہرشی والمکی کے انسار بھگوان رام کا جنم ایوڈیا میں اگر آج کی تیتھی کے حساب سے دیکھ لیا جائے جیسے آج بھگوان رام کا جنم رام نومی ہے تو آج سے سات ہزار ایک سو چھتیس ورش پورو ایسا کے حساب سے اگر آج سے ہم دیکھیں کہ کتنے ورش پورو ہوئے بھگوان رام تو سات ہزار ایک سو چھتیس ورش پورو ہوئے اگر وکرمی کے حساب سے دیکھیں تو وکرمی کے حساب سے آج سے سات ہزار ایک سو تیرانمے ورش پورو ہو وکرمی سمبت کے حساب سے اور اگر شاکہ سمبت کے حساب سے دیکھیں تو سات ہزار اٹھاون ورش پورو بھگوان رام کا جنم ہوا ایوڈیا میں کوشلیہ کے گرب سے ان کی دو بہنیں اور بھی تھے جن میں سے راجہ دشرت نے بڑی بہن کو کوشلیہ کی بہن کے گودھ کر دیا تھا وہ بہن سب سے بڑی تھی اور رام کی موسی نے ہی اس کا پارلم پورشن کیا چار بھائی تھے لکشمن شتریبان بھرت آپ کو بتائیں تشرت کے پتر تھے ایک شوانکو ونش میں ان کا جنم ہوا تھا جنم کے بارے میں میں نے بتا ہی دیا سات ہزار ایک سو چھتیس عیسیٰ کے حساب سے سات ہزار ایک سو ترانوے وکرمی کے حساب سے اور سات ہزار اٹھاون شاہ کا سمبت کے حساب سے ہزری سمبت میں اس کو نہیں کروٹ کر رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں میں اسلام درم میں رام کی کوئی مہتہ نہیں ہے سو یہ تینوں آنکڑے تینوں سمبتوں کے حساب سے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اگر پکشیہ شکل اور کرشن پکشیہ حساب سے دیکھیں تو آج سے سات ہزار ایک سو چھتیس ورش پورو چیتر شکل نومی کے جن دو پہر بارہ بج کر پچیس منٹ پر پنر بسو نقشتر میں ان کا جنم ہوا جس وقت ان کا جنم ہوا بالمکی رامائن کے حساب سے جو گرہ دشا تھی وہے سات ہیار ایک سو چھتیس ورش پورو بلکل یہی دشا تھی نقشتروں کے حساب سے بالمکی رامائن کے حساب سے ان کا قدر سات فٹ چھے انچ تھا سینہ اچتر انچ ہائٹ ساڑھے ساتھ فٹ رابن کی ہائٹ تھی ساڑھے بارہ فٹ چلیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں بالمکی کہتے ہیں بارہ بج کت پچیس منٹ دو بہر کو منگل مکر راشی میں اچھکا ہوتا ہے اٹھائیس ڈگری پہ اچھکا ہوتا ہے منگل بلکل اسی دشا میں تھا اٹھائیس ڈگری میں تھا برسپتی کرک کا اچھکا ہوتا ہے اور پانچ ڈگری پہ اچھکا ہوتا ہے برسپتی پانچ ڈگری کے اوپر اچھکا تھا تیسرا گرہ ہو گیا چوتھا گرہ تھا شکر شکر مین کا اچھکا ہوتا ہے ستائیس ڈگری کا اچھکا تھا اور پانچمہ گرہم کا اچھکا تھا شنی شنی طولہ راشی میں اچھکا ہوتا ہے بیس انش پر اچھکا ہوتا ہے بیس ڈگری میں شنی بیس ڈگری میں اچھکا چڑھ رہا تھا بلکل سیم بالمی کی رامائن کے حساب سے بالکانڈ کے سرگ پانچ میں اور چھے میں کے اندر اس کا گرطانت دیا گیا ہے کشما کرنا بالکانڈ کے اٹھار میں ادھائے کے آٹھ میں اور نومے شروع میں ان کا ورن کیا گیا ہے یہ سارے آنکڑے انہوں نے پشٹ لکھے اور کیونکہ وہ سمکال ان تھے جس وقت رام موجود تھے اس وقت والمیکی موجود تھے والمیکی نے اپنی موجودگی میں رام کی موجودگی میں یہ ہے گھٹنا لکھی اتری ریشی بھی اس وقت موجود تھے وششت بھی اس وقت موجود تھے گروہ وششت چلیے ہم آگے چلیں بارمیکی کے حساب سے بالکانڈ اٹھارہ آٹھ اور نوم ان کا جنم بہت سے ان پورا تتو ود ان رشیوں مہرشیوں کیلکولیشن کرتا ہوں نے سٹارز کی گھنڈہ کے حساب سے اس سے پہلے بھی ایک وقت ایسا آیا سا جبکہ سٹار کی گھنڈہ بلکل یہی تھی لیکن اس میں ان کا جنم نہیں ہوا ان کا جنم نشت ہی یہ آنکڑا بلکل ٹھیک ہے فادر کامل بھرکے نے سب سے پہلے اس کو ایکوریشی دی ان آنکھوں کو ان کو چیلنج بہت لوگوں نے کیا کچھ ودوجنوں نے اسی طرح کی گرہ دشا تیہتر سو تئیس ورس پور بھی بتائی ایسا سے یعنی اس ساف سے تیہتر سو تئیس اور دو ہزار بائیس لیکن یہ نہیں بنتا ہے تیہتر سو تئیس اور دو ہزار بائیس اس کا مطلب تریانمی سو قریب پینتاریس سو چھاریس سو نہیں ایسی بابدشاہ تب بنے نہیں تھی گرہوں کی اگر ہم بہت مائنیوٹ کالکولیشن کر دکھئے سمیں کی تھوڑی بہت ہو جایا کرتی ہے ہو سکتی لیکن ایک بات تو سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان رام نے دس ہزار سال تک راج کیا بھگوان رام آج سے لاکھوں ورس پورو ہو گئے وہ غلط ہو جاتے ہیں جہاں ایسا کوئی تتھر نہیں کیونکہ اگر آپ اس ڈھنگ سے بھی دیکھیں جس ڈھنگ سے میں نے اپنے پچھلے جنموں میں کچھ درشتانت لینے کی کوشش کی تو قریب قریب یہی سا وقت نکلتا ہے میں نے اس اکشات بھگوان رام کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کسلے جنموں میں جاؤ گے تو آپ بھی دیکھ سکو گے کیونکہ آپ بھی تھے کسی نہ کسی روپ میں بھگوان کشن کو بھی میں نے را سرچاتے دیکھا ہے دونوں پربودھ پرشوں کے وقت میں موجود تھا بھگوان بدھ کے وقت بھی میں موجود تھا بہت دیر سے ہم بھونک رہی چکر چلا رہے ہیں یہ چرکڑی گھوم رہی ہے بھگوان پڑی پڑی مدد سے دل کی بے قراری کو قرار آیا اب کہیں جا کر چین ملا ہے پچھلے جنموں کے حساب سے پرتکش درشن کا میں گوا جو لوگ کہتے ہیں مِتھ ہے کلپنا ہے کہانی ہے یہ ستھ نہیں کوئی مِتھ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے کوئی نوال نہیں ہے کوئی اپنیاس نہیں ہے بلکل صحیح ہے بھگوان رام تھے دشرت کے پتھر بھگوان رام عیدیہ پہ راج کیا جب ان کی شادی گئی تو ان کی عمر تیرہ ورش کی تھی جب انہوں نے دنست دھوڑا اور سیتا ماتا چھے ورش کی تھی ان سے سات سال چھوٹے دو بہنیں تھی سیتا اور دو بہنیں ان کے بھائی جنگ کے بھائی کی پتریاں تھی یہ چاروں چاروں بھائیوں کے ساتھ بیواتی گئی بھگوان رام کی ہائٹ چار کش کش بتائی گئی اور ایک کش کش چوبیس انچ کا ہوتا ہے دو فٹ کا تو اس کے حساب سے آٹھ فٹ کے قریب بنتی کچھ نو فٹ کچھ انچ بتاتے ہیں لوگ انہیں الگ الگ کچھ چھ فٹ چھ انچ بتاتے ہیں لیکن ان کی ہائٹ تھی سات فٹ چھ 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 چلیے ہم آگے چلتے پنواس ہوا پنواس میں جگہ جگہ پہ یہ گئے سب جگہ گھوم بارہ ورش تک انہوں نے رشیوں کے درشن کی راکشش وں کا بد کی راکشش دوشت پرش جو بادہ ڈالتے ہیں کسی کو ست کر مکر راکشش کو جاتی نہیں راکشش کو جاتی پر جاتی نہیں راکشش ورتی سے راکشش ہوتا ہے ما سب بکشن کرتے ہیں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بھوان رام کے ونش ما سب بکشن کرتے تھی اکس وانکو نے اپنے بڑے پتر وکوکش کو کہا کہ جاؤ میں نے اسراد کرنا ہے بشش پاس بیٹھے تھی جاؤ جنگل میں سے جا کر پویتر پشوؤں کا ما سو لیاؤ وکوکش بڑا پتر سام گئے وہ گئے پہو سے جانور مارے دوپہر کو سارا دن صبح گئے تھے دوپہر کو انہیں دھوک لگی کئی جانور مار لی تھے تو وکوکش نے ایک خرگوش مارا تھا وکوکش ایک شوانکو کا پتر خرگوش کھا گیا ما سہا کرتے تھے یہ لوگ آپ کو گیا تھا یہ راجہ لوگ شکار کو جاتے تھے کیا کرتے تھے شکار کرتے شیر کو مار دیا ہرن کو مار دیا اسی گفلت کے کارن شرون بھی مار گیا سمجھا کے ہرن ہے ہرن کی آنکھ جیسا لگا اسے کوئی تھوڑا سا کھٹکا لگا شبد بان شبد ویدی بان چھوڑا لیکن وہ تھے شرب نکمار شرب نکمار مار گئے کیوں مار گئے کیونکہ دشرت پشو ود کے لیے شکار کرنے نکلے دی ایک شوانکو ونش میں ما حالت ہے ہمارے شاستر پہ اٹھ سب ہی گھٹناؤں کا میں پرتکش درشی ہوں جن گھٹناؤں کا میں پرتکش درشی ہوں ان میں سے صرف میں اتنا ہی کہ کہ میں نے بھگوان رام کو بوڈی دی دیکھا ہے راج کر راج آگ بھگوان کرشن کو راج کرتے راس رہ چاہتے بوڈی دیکھا ہے اس شریر میں جب وہ تھے کیونکہ تب میں بھی تھا بڑی چھوٹی عوستہوں میں گزر رہا تھا کونشیس نیس کے لو لیول سے پر تھا لیکن میں نے درشن کیا مانڈوی مانڈوی رام رام تو ایسا کرتے بھی نہیں تھے اور فتور بھرا بنت ران کہ تُو مہارانی کہلائے کہ نہیں تو کش اللہ کے بام دبائے گی تُو داسی بن کے رہے گی سارا جیبن دکھت ہو جائے گا نرک بن جائے گا تُو اپنے وہ وردان مانگ لے جھٹ کا لگا تیاریاں ہو رہی ہیں صبح امرت ویلہ میں اور اپنے فرجوں سے مقت ہو جانا شہنائیاں گج رہی ہیں ساری رات ڈول نگاڑے بجتے رہے منگل گیت گاتے رہے لوگ ساری ایوڈیا آج جاگ رہی منگل گیتوں کا گنگان ہو رہا ہے لیکن رات کو ہی کو بھون نے چلی گئی کہ کو بھون ایک الگ سا بھون ہوتا تھا اگر کوئی وقتی پروار کا کسی میمبر کو کوئی شکایت ہے تو وہ کوپ بھون میں چلے جاتے تھے جسے ہم کمپلینٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ایک کمرہ تھا اگر کوئی کوپ بھون میں چلا گیا کوپی تو ہو کے چلا گیا تو اس کا ارث ہے کہ وہ کسی بات سے ناراج دشرت جب سوچ نہ دینے آئے کہ کئی کو تو پتہ لگا کہ وہ تو کوپ بھون میں بیٹھی ہے تو بڑے دکھت ہوئے جلدی سے گئے کیونکہ کئی ان کی پریہ پتنی تھے اس کے کارنو بتاؤ وہ شکر پرو تو جھک بگایا مار کے کے نے کہا پہلے آپ وچن دو کہ میں آپ سے جو مانگا دو گئے آپ نے مجھے کسی وقت وائدہ دیا تھا وچن کیا تھا کہ دو وچن جب چاہے مانگ لینا آج میں اپنے دو وچن مانگ لینا تو دشرت نے کہا اس میں کیا بات ہے مانگ کیا مانگ نہ ہے تو مانگ آگ کے گئی نے چودہ برش کا بنواس رام کے لیے چودہ برش کا بھرت کے لیے راج دشرت قریب قریب اچیت عوستہ میں پہنچ گئے گر پڑ شوق لگا رام بڑے پیارے پرش رام جیسا پیارا پرش کبھی کبھی ہوتا ہے پیارا اور کتنی سندر سجد جیبن شہلی کو جینے والا اس لئے ہم ان کو مریادہ پرش اتم کہتے ہیں مریادہوں میں اتم پرش مریادہوں کو نبھانے میں سریشت تم پرش اپنی مریادہوں کے پک آچرن وہین آچرن کبھی نہیں کرنا بہت پیارے تھے سب کے لئے مردو بھاشی تھے کچھ ایسا نہ کرتے تھے جس سے کسی کے من کو کیس پہنچ ایودھا کے سبھی نگر واسیوں کے دل میں بسے ہوئے تھے رام اور یہاں تک کے ایودھا کے واسیوں میں نہیں اپنی ماتاؤں کے حردے میں بسے ہوئے تھے کئی کئی ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے کشلیہ سے بھی زیادہ کشلیہ سمیترا کہتے سبی 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 پیار تھے شریع اس کو سپن میں بھی امید نہیں تھی کہ کئی جیسی رانی این وقت پہ آکے اُلجھا بکھے کرتے کی بکھیڑے کھڑے کرتے کی اچیت وستہ میں آگئی گر پڑے جب گر پڑے دشرت تو گھبرا گئی کہ مگل گان گونج رہا ہے قریب قریب بھور ہونے کو ہے اٹھے نہیں گھبرا کر اس نے سندیش بیچا کہ رام کو بلا کے لے کیا رام کو اٹھایا گیا رام تتکشن پہنچے درش دیکھا بڑا مار میں درش تھا پتہ شری اوندھے موں گرے ہوئے تھے مک سے لارے نکل رہی تھی اچیتا بستا تھی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی مرجایا چیرہ پیلا پڑا چیرہ کش کھا گئے سہم گئے یہ کیا ہوا جبر دس سٹوک لگا کچھ نہ سمجھ پائے ماتا سے پوچھ کرنے کے لئے شما پرارتی ماتا آخر کیوں کارن تو کچھ ہوگا جب تم یہاں پر پرطم بار پیتا شریح آئے تب ٹھیک تھے ہاں بلکل ٹھیک تھے پھر گر گئے میں نے کچھ وارتہ لاک کی ان سے یہ سہن نہیں کر سکے گر گئے اچیت ہو گئے ماتا کیا بارتہ لاب جلدی بتاؤ پتر کسی وقت میں نے دو بچن مانگ تھے تمہارے پتہ شریح راجہ دش ان بچنوں کو جب چاہوں مانگ یہ بچن بھی دیا گیا تھا آج میں نے وہ دو بچن مانگ دی اس کی تابنا سہتے ہوئے غم کھا گئے گر پڑے تب سے مرشد پڑے جاگ نہیں رہے میں نے بہت چیش چھا کی ہوش میں نیار بڑا بھاوک درش رام کے سامنے ایسا سر لگر دے پوروش ایسا پیارا پوروش ایسا ماتری پتری وقت پوروش ایسا سبھی کا پیارا سبھی بھائیوں کا سبھی ماتاوں کا سبھی ایدھا باسیوں کا یہاں تک پشو پکش بھلا چاہنے والا بھیکتی آج چہرے پیشے کرنا ہے انہ نے پیتا کو چھو جیسے ہی پیتا کو چھو اور اتنے سمویدن شیلتہ کے ساتھ چھو اور اتنے کرنا میں دکھ ہردہ سے چھو ہوا دشرت کی آنکھ کھل گئے دشرت کے آنکھیں کھلتے ہی رام نے پوچھا پیتا شیلت تبیت ٹھیک ہے رشرت بولے پتر تبیت ٹھیک نہیں کارن کیا ہے شیگر بتا پتر دھرم سنکٹ آن پڑا ہے کیا دھرم سنکٹ ہے پیتا شیلت مجھے بتا پتر میں تمہیں نہیں بتا سکتا اپنی ماتا سے پوچھ لیجی سامنے کھڑی تمہاری ماتا میری جبان بول نہ پائے گی یہ شرد تو میں نہ بول پاؤں گا اپنی جبان سے اپنی ماتا سے پوچھ ماتا سے پوچھ ماتا ایسی کیا بات ہے جو تم چھپا جا رہے ہو دونوں مجھ سے مجھے بتاؤ قربہ کر کے میری بیچین اور مت بڑھاؤ تینوں لوکوں میں ایسی کون سی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا اور آج تمہارا پیر پترہ نرول ہوا کھڑا ہے تم مر سم مکش مجھے بتاؤ ماتا کیا بات ہوئی پتہ شریف اتنی دکھ ہی تو کیوں اتنا مہان آتما اتنا پرشت اسے بھرا ہوا بکتی ایسی نڈھا لبستہ میں نے کبھی جیون میں ان کی دیکھی نہیں ایسا کیا ہوا ماتا مجھے شکر بتاؤ کہ انہیں بتا دیا اتر کسی وقت میں نے دو بچن مانگ لیے ٹھیک ہے اور وہ میں نے آج مانگ لیے پتہ شریف نے تمہارے نے کہا تھا کہ جب چاہے مانگ لینا آج میں نے وہ دو بچن مانگ لیے بس یہی بات جلدی بتاؤ کیا مانگ کہ پیٹا بات تو کچھ بھی نہیں بھرت کے لئے چودہ بش کا راج کہ ماتا میں نے کب انکار کیا میری جگہ یہ منگل گائن گونج رہا ہے میں خود بھرت کو راج اگر شیخ کر دوں گا راج اتلق کر دوں گا بس اتیسی بات پہ اتنا گم نہیں بیٹا کچھ اور بھی ہے پھر بتاؤ نہ ماتا کیا ہے پتر تمہارے لیے چودہ برش کا بنواس تو رام مسکر آئے رام کو ساری بات سمجھ آگئے مسکان کے وطر کٹلتا ساف جل گئے اور مسکان کے وطر پرم ترپتی دائیک آنند بھی چل گئے آہ ایشور نے کیا موقع دیا اس نے کہا ماتا اسی اتی سی بات پر پتا بر لاب کرتے اچھے نہیں لگتے پتر مہ ہو نہ اتنا نہیں ہونا چاہیے ماتا اور تم نے مانگ نا تھا مجھ سے مانگ لیتی ماتا میں انکار کر دیتا میں سویشہ سے ہی چلا جاتا پتا کتی دیر سے بہوحوش اچیتا وستہ میں پڑے ہیں بلائی سے بول نہیں ماتا تم نے مجھے ہی بتا دیا ہوتا میں خود ہی انکار کر دیتا راج دلک کرانے سے میں خود اپنے ہاتھوں سے بھائی بھرت کو راج کر دیتا اور خود بنواس میں چلا جاتا پتا شریع کو پتا بھی نہ لگ دیتا اتنا شوق نہ لگتا اتنی پیڑا نہ ہوتی آتا تم نے یہ کیا کر دیا تم نے انرث کر دیا ماتا ٹھیک ہے تمہارے دونوں بچنوں کا میں پال م کروں گا اب جلدی سے تیاری کرو جب تم نے مانگ ہی لیے اور پتا نے بچن دیے تھے رگ کو لریت صدا چلی آئی پران جائیں پر بچن نہ جائیں اور ماتا میرے لیے تو یہ صبح کے ککشن ہے ون گمن بڑے بڑے اچھے اچھے صد پرشوں سے سنت پرشوں سے مہرشی آتماؤں سے رشیوں سے منیوں سے وارت لب کروں گا بھوم گا ون پردیس میں بڑے بڑے صد رشی امونیوں سے آشد بات گرہ نہ کروں گا مات تم مجھے ہی بتا دیتے میں جلدی ہی جانے کے تیار ہی رام نے کشلہ کو کہا کشلہ سے بھی تھوڑی سی دکھ ہی تو اوستہ سے من نبایا سیتا اڑ گئی سیتا کو سمجھانے کی وہ نہ سمجھی ساتھ چلنے کی وہ بھی قسم کھائی تھی اور پھر لکشمن کہاں ٹھہرنے والے تھے وہ کہتا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھئی تم پران ہو میرے میں شریف اگر پران ہی چل گئے تو یہ جندہ لاش یہاں رہ کر کیا کرے گی مجھے ساتھ جانے کا آدھ دی جی ہے انتھا میں آت مہتیا کر لوں مہت میں تمہارے بیوگ سین نہیں کر سکتا اتنے کٹو بجن سن کار رام نے لکشمن اور سیتا کو آگیا دی بوجھ پر اور بوجھ اسی گم کے مارے رام 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 کہتے گئے انہوں نے پران پران پکھر اُڑ گئے چلے گئے رام جنتہ نے بہت ویرود کیا ساتھ چلے جنتہ بھی جہاں رام جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے ہماری ایدہ وہیں جہاں رام لیکن ان سے بھی پنتی کر کے انہیں واپس مڑا کسی ڈنگ سے واپس نہ آئے سمنت کو بھیجا دشرت نے لیکن سمنت کو بھی بڑے پیار سے سمجھا کر ابھی آئے چودہ برسوں کا کیا ہے آ جاؤں گا بس گیا اور آیا کیوں گری لاب کرتے ہو اور پتہ شری کو سمجھ لوں سمنت اسے نے سمجھ کر لے جانا چاہتے تھے دشرت نے آگیا دی تھی کہ میرے پتر کو سمجھ جا کر لے آنا سمنت رام سمنت کو سمجھ رہے ہے کہ پتہ کو سمجھ آنا اس دکھت عوستہ میں میں جانتا بہت دکھت ہوں کہ ہم تینوں باہر آ گئے ان کے لیے یہ وجر بات جیسے پورا پہاڑ ہی گر گیا وہ اس بچھوڑ کو سہن نہیں کر پائیں گے صرف آپ ہی ہو جو انہیں حوصلہ دے سکتے ہو کیونکہ آپ ان کے بچپن کا مطر سمنت تقریب ان کا بچپن کا مطر تھا سمنت انہیں لے جانا چاہتا تھا لیکن واپس بڑھنا پڑا اور آگے کی یاترہ شروع ہو گئے بھگوان رام تشرت نے فران چاہ دیئے بھرت کو بلایا گیا بھرت نے جب خبر سنی کارن سنا کے کے نے کہا پتر تمہارے لئے سارے راستے صاف تم راجہ بن گئے آج کے بعد آئے ہوتا چودہ ورش باد رام آئے گا کلیم نہ کر سکے گا ساری عمر کے لئے میں مہاران اور تم راجہ بھرت جیسا بھائی دھرتی پہ نہ کبھی ہوا پس بھرت ہی ہوا اور نہ کبھی ہوگا بھرت تیش میں آگئے شتر گھن بھی تیش میں آگئے شتر گھن نے منترا کو کبڑی منترا کو لات مار کے راج میری سے باہر کر دیا اور بھرت نے کے کے کو بڑے کٹ کو بچن گئے مات آج سے بعد تُو نے میری جان نکال لی صرف مہرانی بننے کے لیے لیکن یاد رکھ آج کے بعد تُو مہرانی ہی کہلائی جنت سے بھی اور اپنے پتر اس پتر بھرت سے بھی میں تمہیں کبھی اس کے بعد ماں شبد سے سمبودی تو نہیں کروں گا کہ کئی بڑی گڑکڑا بھرت تجوب مہت آئی جیسے پرہ لاد نے اپنے پتا ہرن نقشق کو تیار دیا تھا پتر نے پتا کو تیار دیا ویسے ویسے ہی پتر نے ماتا کو جا دیا کہ آج کے بعد میری اس جوان سے کلم کنی تجھے ماں شبد نہیں نکلے گا تُو نے آج ایسا اپراد کر دیا جو آنے والی سمست سرشتی تک کوئی بھول نہ سکے گا کتا بڑا اپراد میں تمہیں مہارانی کہوں گا تیری اچھا پوری کروں گا ماتا نہیں کہوں گا مہارانی ہی کہوں گا اور انت تک بھرت نے کے کو ماں نہیں کہا جب بھی کبھی آتی ہو بھار نندی گرام میں اس نے چھوٹی سی کھٹیا ڈال کے وہیں سے راجی کا سنچالن کیا چودہ برس اور جب بھی کسی بات کے لیے آتی آتی تو ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے اپنے پتر کو شاید پگل جائے مجھے ماں کہہ لیکن بھرت پک اس کی تو جان نکل کر رام جیسا پریہ بھائی ہو تو بھرتوں کی جان ہی نکلا کرتی ہے اور اگر کوئی بھراتا جان کا بکشک ہو جائے راوان کی طرح تو بیبیشن کو لات بھار دے تو خود کی جان گوانی پڑتی ہے بھائی تجا بیبیشن پیتا تجا پریہ لات بھارت نے تجی بات نندی گرام آتی بگی میں بٹھا کے لے کے آتے چار بٹھتے اور جب مات آتی تو پوچھتے مہرانی مجھے بلا لیا ہوتا کیا آدیش ہے کیوں کشت کیا لے مجھے بلا لیا ہوتا مہرانی آپ راجہ کی مات ہو حکم بیجا ہوتا آدیش کیا ہوتا یہ حدا حاجر ہو جاتا ترف گئی ترس گئی کہ ما کہلانے کے لئے ما شبد کا اُچارن بھرت کبھی نہیں کر بھرت نے اپنے جیتے جی کبھی اس کو کشبانی کیا کی کئی صدا اس کے غرد میں اپرا دن کی بھانتی موجود رہی ماں کی بھانتی میں ماں کا پیار نہیں چھل کبھی ترس گئی دکھت ہوئی پشت تاپ بھرت بلانے کے لئے گئے رام نے آنے سے انکار کیا رگو کل ریت صدا چلی آئی پران جائیں پر بچھت نہ چاہی واپس آنا پڑا کھڑاؤ لے پر تب بھٹ پکے کھڑاؤ نے راد کیا ببستہ چلائی ایک مینیزر کی طرح ببست چھاپ کی طرح ساری چلائی ملک نہیں آرہے ید بھی گرو بھی گئے چنک بھی گئے منانے کے لئے جنتہ بھی گئی ماتائیں بھی گئیں سبھی کہ کہ بھی گئے سمترہ کشلہ بھی گئے سبھی نے چیشتھا کی بھی بھی اچھا تھی کہ رام واپس آ جائیں گے اتنے وقتیوں کی شان رکھ لیکن رام نہیں آئے پردیشتھا جل جاتی پردیشتھا خاک ہو جاتی جو مہاراج ربو نے شروع کی اکش وانکو ونش کی مریادہ خاک میں مل گئی ہوتی اتنی سی بات کے لیے چودہ ورش بنوا سن رہے بارہ ورش تک بڑا مجھے سے کٹا سن سبھی رشی منیوں کے ساتھ سد سن کیا ادھین کیا سودھائے کیا ان کے پاس پیٹھ کے باتیں سنی اشور کے بڑے موج اور آرام سے گزرا تینوں کا وقت آخری دو برش بڑی مشکل ہو جب سیتا کا ہر نکل لیا گیا رابن کی قید میں رہے ٹھیک بالی کا وض کر سبھی کی فوج بنا آگ آکمان کیا سیتا کو کیسے چھڑا دیا اور واپس آگئے ایک پرشن کا اور بھی جواب دی جو جہاں پراز سنگ ہوگا پوچھا تھا کسی کہ نوراترے ان دو مہینوں میں کیوں منائی جاتے ہیں نونو دن کے چیتر میں چیتر شکل سے رام نوم میں تک اور پھر اشوین میں آسو جیسے کہتے ہیں اسو اس کے مہینے میں نو دن شکل پکش میں نوراترے کیوں منائی جاتے ہیں اس کا کارن بتا بتا آپ کو شاید کسی سنت پرش نے نہ بتا یا ہوگا اس کا کارن بھگوان رام تھے بھگوان رام کا جنم نوراتروں میں ہی ہوا تھا چیتر شکل پکش نومی دی تھی نوراتر گھتے ہیں چیتر کی شکل پکش نومی دی تھی اور جس وقت انہوں نے پران کیا گیا اس وقت مہینے تھا اشوین کا اسو کا تھی تھی پوڑ ماشو صبح پران تیار دیئے سریو ندو میں برحم مورد میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوسائل کیا لیکن انہیں بات سمجھ دوں کی اس میں ان کی بات کو آپ سے پرکشیپت کرنے کے لئے کہ دیتا ہوں کہ رام نے سوسائیڈ کیا لیکن سوسائیڈ نہیں تھا دیکھ سوسائیڈ ہمیشہ ایک آنت میں ہوتا ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن جب رام سریو ندی میں گئے ساری جنتہ ان کے ساتھ تھے بھائی ان کے ساتھ تھے ان کی بابیاں ان کے ساتھ تھے نگر واسی ان کے ساتھ تھے سغریب ان کے ساتھ تھے سبھی ان کے ساتھ تھے وششت ان کے ساتھ تھے برو ان کے ساتھ تھے سارے بھائی اور بھائیوں کی پتنیاں سارے نگر نواز ہنومان جیو سغریب سبھی پوری نگری کو ساتھ لے کے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ساتھ جائیں گے منع کی آرام نیک نیک سوسائیڈ ہوتا ہے اکیلے میں کسی کے سامنے سوسائیڈ نہیں باقاعدہ تھی کو مط کے کہ اشوین شکل پور ماشی کو صبح برم مرد میں تین بج کر چالیس منٹ پر سب کی موجود کی میں گرو بھی تھے صرف مات مات ہی وہ اس درش کو دیکھ نہیں سکت تھی پتہ پہلے ہی چلے گئے تھے بھائی موجود تھی بابیاں موجود تھی اور پانی سر کو رنگ گیا اسی سریوں میں اس سے پہلے لکشمان سما گئتے ہیں اور اسی سریوں میں بھوان رام سما گئے سب کے سامنے سما گئے کائروں کی طرح انہوں نے دم نہیں چھوڑا آرام سے جاتے جاتے سب کے سامنے ایک ایک پگ پانی گہرا اور گہرا اور گہرا کنٹ تکایا ہونٹو تکایا ناک تکایا سر کو لانگ گیا ویلین ہو گئے اس پانی میں سریوں ندی کہاں پرانت آگا ایوڈہ کے ساتھ تھوڑی دوری پہ شہر شہر میں سریوں ندی کے کنارے اتر پہ ایوڈہ کے ساتھ لگتا فیضہ پاس شاہر ہے وہاں پر انہوں نے دیرے دیرے پاؤں چلتے 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 سب کے سامنے کہہ کر جل سمادی لی یہ جل سمادی ہی تھی سوسائیڈ اکیلے میں ہوتا ہے سوسائیڈ کسی کو پتہ نہ جل نہیں تو بچا لیکن یہ تو سب کے سامنے دیرے دیرے آرام سے چل اور بھی لی یہ سوسائیڈ نہیں ایسے تو پھر تم سوسائیڈ جین دھرم میں ایک پرسا ہے سنتھار ان کو سوسائیڈ ہی کو وہ بھوک سے مر جاتے مہاویر بھوک سے مرے لیکن سوسائیڈ دھوڑے تھا نہیں کھایا پرکرتی سے بولے میری یہ شرط پوری کر اگر مجھے جندہ رہنا تجھے نصیب ہے سنتھارا کی ایک پرکریہ ہے تثا پی اس دھرم پر سنتھارا کی پرکریہ نے بہت بار بیواد کھڑا ہوا لیکن دیکھئے اگر کوئی آدمی شریر تیاگ کرنا چاہتا ہے جو کی کبھی امر نہیں ہوتا اگر تیاگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کون روکے گا کائروں کی طرح آرام نہیں نہ ہی ان کی حقی رشت پرشت تھے پوری سمجھ کام کر رہی تھی لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ دس ہزار سال تک راج کیا یہ بات نہیں ان کی کل عمر 136 ورش 6 مہینے 136 ورش 6 مہینے اور 6 دن قریب گئی بہت سکشمتہ سے سیلیں گے تو ان کا جنم 12 25 پر دوپہر چیتر شکل نومی اور انہوں نے شریر تیاغہ سریوں میں سمائے اشمن شکل پورنماشی کو صبح برحم مورد 3 40 پر تو ان کی صحیح عمر بنتی ہے 136 سال 5 مہینے 6 مہینے 5 دن 15 منٹ اور 15 گھنٹ ہے بہت سکشمتہ سے بیچار کرے اتنی عمر بھوک کے گئے یعنی قریب 136 سال کی عمر میں انہوں نے پران کرتے بڑا بیواد ہے اس بیشب لوگ 10 ہیار سال تک راج کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں 136 ورش کی عمر میں دو نوبراترے چیتر میں جنم لیا عشون میں پران جاتے یہ گا تھا میں نے آپ سے سنگ شیف میں گئی اگر اس کا بستار کرتا تو ویڈیو بہت علم بھی ہو جاتی ہے